بسم اللہ الرحمن الرحیم سو مچ اسی طرح ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اپنا پیار بھرا فیڈبیک کومنٹس کی صورت میں دیا کریں اور لاسٹ اپیسوڈ میں بھی ہم نے بتایا تھا حسد بھئی چاند بھئی اور اس سے جو پہلے کا اپیسوڈ تھا اس میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا جی کہ کومنٹس جو ہیں وہ دوستوں کے ہم ریڈ کیا کریں گے جو ٹاک ٹین کومنٹس ہوتے ہیں پہلے دیکھا جائے تو بنتا بھی ہے کیونکہ کچھ ہمارے بہت سارے جو ایسے دوست بھی ہیں جو بھی نہ دیکھے جو ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پہلے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ٹاپ کومنٹس جو ہوں گے وہ ریڈ کریں گے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے زیادہ بیٹر ہو ہے کہ جو دوست ہمارے جو دوست پہلے ہیں اپلوڈ میکتا ہی تو ساتھ ہی اس کو جو لائک اور کومنٹس کرتے ہیں تو نام لے دیتا ہوں جی جو پہلا اپیسوڈ تھا جی اس میں کومنٹ ہے جی آرتی بہادر ہیں اس کے علاوہ پرنسس چوکی ہیں تاہیر اے لی ہیں کونی کا عرورہ ہیں رائیڈر افینٹی ہیں اور دوسرے اور اس کے علاوہ جی روشنی شرمہ ریو گیمنگ وائی ٹی ماس گیمر سندیپ 3083 دھرمیش چودری ہیں اور جو دوسرا پارٹ ہے جی اس پہ جو کومنٹس آئے ہیں ان میں ہیں امین شاہ اجے جنگرہ انصر ویلاغ شبنم ہیں لالی ہیں اور بسمہ خان ہیں فکران تمان ہیں پری خان ہیں پوندیپ کور ہیں آشو بھائی ہیں اچھا ایک اور بات بتا دیں جی یہ تو میں نے چینلز کے نام جو ہیں جی وہ ریڈ کی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ دوست جو ہیں وہ اپنا نام جو ہے وہ لکھ دیا کریں بلکل جو بھی کومنٹ کریں سیٹی اور اپنا کنٹری ہو جائے یا سیٹی ہو جائے جو بھی ہو تو ایزلی ہو جائے گا انشاءاللہ جی جو اس ویڈیو کے نیچے جن دوستوں کے کومنٹس ہوں گے جو فرسٹ ٹیم کومنٹس ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہوگا ہمارا جو دونوں پارٹس کے آپ نے ہاں جی میں نے دونوں پارٹس کے جو ہے جی وہ اچھا تو شریف بھائی کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ آپ کی طبیعت کے بارے میں لاسٹ جو اپیسوڈ ہم نے کی ہے اس میں جو آپ کے ساتھ ہوا جی ہاں سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا جن دوستوں نے حال احوال پوچھا ویڈیوز کے نیچے جو ہے جی وہ بھی کومنٹس جو ہیں آپ دوستوں نے کیے وہاں پر بھی پوچھتے رہے حال احوال اور دعائیں بھی آپ دوستوں نے دھیر ساری کی ہیں اور اس کے علاوہ انسٹا پہ اور فیس بک پر بھی آپ دوست پوچھیں دور سیرووں کا دور بتا دیں نہیں کہ لوکیشن کے اندر یہ ہیں اور یہ سامنے کمرہ ہے میرے خیال میں یہ بند ہے نا لائیڈی پڑ رہی ہے آنکھوں میں نظر نہیں آرہا ٹھیک سے میں کہتا ہوں آپ جلدی سرنٹرو کروائیں ہونا کیونکہ پہلے بھی ہوادھیں آتی رہیں گے جب کیمرا آف تھا کیمرا پھر باتیں تو چلیں ہوتی آنگی ٹھیک ہے جب تکھائیں پھر لوکیشن ہے میرا چیز اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں دوستوں کے ساتھ ساتھ دوستوں کو بتا دیں نہیں اس چگہ جو ہے وہ کیمرا میں پیس کیا ہوا تھا اور یہاں ہی پر کھڑے تھے یہ وہ کمرہ ہے جہاں سے آواز آئی تھی اچھا ایک چیز ہے یہ اندر کی طرف باہر سے جس طرح کسی نے کیا ہوا ہے اندر کی طرف کو گیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی مخلوق جو ہے جی وہ اس کے اندر ہو اور اس نے اپنی طرف جو ہے وہ اسے کھنچہ ہو اندر کی جانے پر اندر کو گیا ہوا بہت شکریہ جی آپ دوستوں کا جن دوستوں نے دعا کی اس احتیابی کے لیے thank you so much once again جی اور اسی طرح ہم سب کے لیے دعا کرتے رہا کریں آپ دوست آپ دوستوں کی دعاوں کی ضرورت ہمیں جو ہے جی وہ جو آنے والے اپیسوڈز ہیں ان میں بہت ضرورت ہے میں آپ دوستوں کی دعاوں کی آپ ویڈیو کو لائک نہ کیا کریں کومنٹ نہ کیا کریں لیکن دعا کر دیا کریں مارے لیے یہی مارے لیے بہت تو تھوڑی بات کر لیتے ہیں جی لوکیشن کی کہ آج ہم اس جگہ کیوں موجود ہیں تو حسد بھئی آپ کو ملکل ملکل بتایا گیا تھا جی کہ یہاں پر ایک شخص تھا جو اس نے بچوں پر جو ہے وہ جادو کیا تھا وہ تو حسد بھئی انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا یہی کہنا تھا جی کہ وہ اس جگہ آکر جو ہے وہ جادو کیا کرتا تھا یر کوئی چیز کو فیل ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی نہ وہی میں نوڑ کر رہا ہوں بار بار نہ کس چیز کے بعد ہے اللہ اکبر پھر سے وہ اندر سے ہی آئی ہے یہاں پر یہ کچھ آگ کے نشان ہے نیچے جیسے یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ جلائی گئی ہو اچھا بھی ہم اس کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئے پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے لیکن ساتھ آپ دیکھنے ہیں اس کی کوئی چھت نہیں ہے اس کمرے کی اور لیفٹ سائیڈ پر بھی ہے کمرہ اس کی بھی کوئی چھت نہیں ہے تو دیکھنے سے تو نہیں ایسا لگ رہا کہ یہاں پر کوئی بندہ رہتا ہوگا جس طرح کی یہ حالت ہے ایسی شریف ہی ہوتا ہے اکثر جب ہمیں ایسے لوکیشنیں دیکھتے ہیں نا جو کہ بنجر ہوئی پڑی ہیں اور ویرانے میں وہاں پر ایسے ہمیں دیکھنے کو جو کافی سارے ملتے ہیں جو آمیل بلیک میجک کرتے ہیں اور اکثر جو ملیات کرنے والے ساتھ ہوتے ہیں وہ اس قسم کی لوکیشنز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں لیکن دیکھا جائے تو ارد گرد نا کوئی بھی گھر نہیں ہے نا یہ کوئی نامون شاہ نے کوئی روڑ لگتا ہوئی سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی چھت نہیں ہے جی اور دیواریں بھی کچھی ہی ہیں وہ ساتھ میں ایک چیز آپ نے وہ نوٹ کی کہ جیسے کوئی ڈروپ گرتے ہیں نا ایسے آواز آ رہی ہیں مسلسل باہر سے کسی چیز کے نا جی گرنے کی آواز آ رہی ہے اور اسی گھر کے درمیان میں درخت بھی ہے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے اور اس گھر کی باؤنڈری سے باہر بھی کچھ درخت ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھائیں گے نوٹ کیا ہے ابھی تو صرف اور صرف اسی دروازے کی ہی موومنٹ جو ہے وہ ہم نے محسوس کیا ریکارڈ کیا لیکن اس آدمی کی نہیں ہے جی نا جان بھی یہ بھی یہ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھنا ٹوٹے پڑے ہی ہیں جتنے بھی رو میں کچھتے ہی نہیں ہے یہ کی ہے جو شکر یہاں پر یہ بارش کی وجہ سے جو ہے نا وہ نیچے مٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے چاند بھئی یہ دھندو دکھا آدھے نظر آرہی ہے آپ کو یہ کیمرا میں اپنے کلیر پتا چل گیا لیکن جب رستے میں آرہے تھے بہت مشکل جو ہے وہ پیش آئی ہے لوکیشن تو اس طرح میل ہی نہیں رہی تھی دھند میں ویسی غائب ہو گئی تھی اور جب انہیں انٹرو کروایا تو اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے جو وہ بہن رہی تھی اور ابھی بھی ہے اور مزید بڑھتی چلی جا اچھا یہ سیکنڈ پورشن ہے سیکنڈ پورشن پہ ہیں ابھی اسی کے ساتھ ہی ہے یہاں پر بھی اس کی کوئی چھتیں نہیں ہیں کھنڈر بنے پڑی ہیں اس لئے یہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں ہے اسی کا فائلہ اٹھا یہاں پر جو ہے بجا دوارہ کرتے ہیں کوئی نیچے تو ایسے کوئی تعویز نہیں ہے یہاں پر یہاں پر جو پتھر ایک آواز ہی آئی ہے وہ ہی میں نے کوئی تو میں کہا رہا ہوں میں ایک دم سے ہل گیا یہ اوپر سے کہیں سے آیا ہے اور یہاں پر کوئی دیکھا جائے تو تو ایسی کوئی پکے دیوار بھی نہیں ہے جو گری ہو یہ کچھی ہیں تو وہ پکا پتھر جو ہے وہ کہاں سے آئے یہاں پر جاندوئی درگی جیگا یہ کچھ اس کے نیچے ہے کوئی مٹکا وغیرہ کیا ہے یہاں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی چیز جو ہے جی وہ چھپائی گئی ہو دفتن کی گئی ہو اس کے اندر ہے ایک بچاندوئی دکھائیے گا اس سائٹ سے بھی اگر ہو سکتے تو دکھا دیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جب یہ دیوار تعمیر کی گئی دیوار بنائی گی تب ہی اس کے اندر جو ہے یہ رکھا گیا ہو سکتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی پڑھائی وغیرہ کر کے جو ہے وہ اس کو اکبر یہ اپنے نوٹ کیا ہے کہ جہاں پر یہ مٹکا ٹائپ یہ چیز جو ہے یہ تفن کی گئی ہے وہیں پر یہ دیوار گری ہے یہ دیکھیں یہ سی اکبر استغفراللہ استغفراللہ یہ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آس پر کوئی چیز ہو کدھر وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں وہ ہی آواز آ رہی مسلسل آپ کو بھی فیل ہو رہا ہے مجھے آواز بھی آ رہی اب اس ہی جگہ پر آئے ہیں تو ایسا محسوس ہونا شروع ہو گئے ساتھ ہی ہے اس کے کمرہ وہاں پر صرف ایک پتھر گر ہے لیکن یہ کیفیت نہیں تھی یہ فیلنگ نہیں تھی جو اس چگہ ہو رہی ہے جب اللہ علم کہوں جو چیز جو ہے دیوار میں جو دفن کی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے ایدھر میں پوچھ رہا ہے سنو بھئی یہ تو سارا خالی ہے خالی میدان ہے جید دیکھیں اور یہ ایک واحد گھر ہے آسواز کچھ بھی نہیں ہے کافی ساری لوکیشن ہیں شاید بھئی ہمارے ساتھ سا بھی ہوئے ہم جاتے ہیں تو ایکٹیوٹیز کہہ لیں مطلب کہ سٹارڈ ہو جاتی ہے اسی طرح ہے انٹرو کے درمیان جو آواز آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے نا خموشی سی ہوگی ایک اور چیز نوٹ کریں اسی گھر میں وہ شخص جو ہے وہ جادو کرتے ہیں اور یہ درخت دیکھیں یہ بالکل سوک چکا ہے اگر آپ اس درخت کو دیکھیں یہ سوکا ہوئے اور اس باونڈری سے اگر آپ باہر دیکھتے ہیں جتنے بھی درخت ہیں وہ سبز ہیں ان پر پتے ابھی بیجو ہیں وہ موجود ہیں لیکن ان پر پتے ابھی بیجو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اللہ اللہ یہ کیا ہوا ہے جیسے کوئی چیز بلاسٹ ہوتی نہیں وہی وہی اوپر سے گری یہ ٹوٹ کر کیا وہ کوئی چیز ہے اس در کے اوپر ہے اگر یہ کوئی کانچ جیسے نہیں ہوتا جی ایسے کوئی چیز ٹوٹ کر گیر ہے شکر ہے کہ آنکھوں میں اس کے ضرزے نہیں چلے گئے ہاں 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 یہ دیکھیں ہاں 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 یہ کیا ہے ہاں ہاں کیا کیا ہاں رہا اللہ 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 بہت سے دوستوں نے وہ اپیسوڈ بھی دیکھیں جہاں پر جاتے ہی ایکٹیوٹیز جو ہے نا جی وہ شروع ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسی لوکیشنز ہیں کہ سلولی سلولی جتنا ہم ٹائم وہاں پر گزارتے چلے جائیں گے وہاں پر جو ہے نا جی وہ ایکٹیوٹیز میں پھر اضافہ ہوگا میں تو کہتا ہوں سبھی وہ پھر کبرا جو ہے لی وہ وہ تو موکیہ رکھیں ہیں جہاں پر مین ہے نا یہ دیکھیں اللہ اکبر صلی اللہ صلی اللہ 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 اسی کمرے کی انہوں نے بات کی تھی ابھی جس کمرے میں ہم اللہ اکبر یہاں سے کوئی چیز بھی نظر آئی مجھے پہلے مجھے وہ چیز نظر آئی اس کے بعد یہ جو ہے آواز آئی ہے یہاں پر ہے وہ کوئی چیز ابھی میں نے مو سے آواز نکال لی اور ساتھ میں ہی وہ آواز آئی ہے پہلے مجھے کوئی چیز نظر آئی بیعہ کی طرف گئی جیسے اللہ اکبر جیسے ہی ہم نے کمرہ کھولا تھا سفید رنگ کی چیز جو ہے جی وہ نکلی تھی اور وہ آگی تھی میرے اندر اللہ اکبر خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہوگی اگر ہم اس کو کھولیں یہ بھی شہری بھائی ہے کہ ضروری کچھ دوستوں کے کمنٹس بھی آئے ہوئے تھے کہ بھائی وہ چیز اندر ہے اللہ اکبر استغفر اللہ چیز اندر بھی ہے باہر بھی ہے اندر بھائی ہے چیک کریں پھر جہاں بسم اللہ کرتے ہیں چند بھائی لائٹ کیجئے اندر یہ دیکھیں اوپر کرنا چند بھی لائٹ مجھے بار بار کیوں ایسا جیسے وائٹ کلر کا کوئی ہو نا ایک ہلکی سی جو کہلے کہ ڈسٹو وائٹ کلر کے ایسا جا رہی ہو مجھے باہر بھی نظر آئی اور یہاں پر بھی نظر آئیے رنگ کیا گیا ہے نا یا چھت جو ہے وہ آدھی کالی رنگ نہیں کیا گیا یہ ہے کالی سائٹ سے کچھ زیادہ ہی ہے نا پھر میں یہ اٹھ کر یہ پڑے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اچھے یہ وہی چیز ہے اللہ اکبر اس کے بارے میں آپ دوستوں کو بتا دیں جی کہ یہی وہ جو بچے کی بات کر رہے تھے بچی کی اسی کے کھلونے لکھ رہے ہیں جو اس بچے نے استعمال کی ہے ہاں جی ادھر ہی بیٹھ کر وہ جادو وہ شخص کرتا ہوگا اور یہ اس کا سمان وگرہ ہی پڑھا ہے ماچ سم پڑھیں ہیں ایسی اللہ اکبر یا اللہ خیال اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھوٹی ہے چیز چیز یہ گھوم رہی ہے گیرد گیرد اور ایک دم جو ہے وہ بہار نکل جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ اکبر استغفراللہ اللہ اللہ یہ کیا ہوتا یہ تو پتہ نہیں چلا بائر کی شائٹ کو گیا ہوں نہیں کم بھی زور سے کی نہیں ٹانگوں پکڑ کے جیسے اوپر گھنچنا یار ٹانگوں پہ ٹانگوں پہ جو ہے نا جی وہ اثر کی یہ 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 بچے ہیں بچے ہیں پیچھے پیٹ پر بھی لگی ہے نیچے کہاں پڑے ہیں اس کے اوپر آکے آپ کی میرے خیال میں یہ کمر لگی ہے بیک سائٹ بہت بری چوٹ ہوتی ہے بیک بون کی طرح چوٹی ہے میں یہاں پر کھڑا تھا یہاں آیا ہوں اس جگہ پر آیا ہوں ایسے جیسے تیز کوئی چیز آتی ہے نا ٹانگوں میں لگتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر لگی ہے میں ایسے ٹانگیں میری ہوا میں گئی ہیں شاہدہ ریکوڑ نہ ہوئی ہوں میں پیچھے جا کر گیروں استغفر اللہ وہ بھی وہ دروازہ جو ہے میں اور چانگ بھی اسی سائٹ پر آئی ہیں آپ کی طرف وہ اندھیرہ ہو گیا ہے چانگی پر خیال رکھئے کہ چیز اندھیرے میں اٹیک کر رہی ہے روشنی اسی سائٹ پر رکھئے گا اور اس ہی جگہ اصد بھائی نے بولا ہے کہ یہاں پر ان کو کچھ محسوس ہو رہا ہے اور یہاں پر جب میں کھڑا ہوں مجھے پھ بھی ایسی لگا ہے بازو مجھے پورے کو ہلا دیئے میرے بس ہوئی جار دوست دیکھ لیں کہ جو مخلوق اس درخت کو ہلا سکتی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس نے تو کمر بچے گئے ساتھ بھئی بچے گئے ہوں یہ تو بعد میں بتا چلے گا یہ کچھ کھلاؤنیں ہیں جو اس بچے نے استعمال کی ہیں تو اس عامل کا کہنا یہ تھا جی کہ کھلاؤنوں کے تھو جو ہے اس بچے پر جو ہے جو جادو کیا گیا ہے میرے نا تقراب اللہ اکبر باہر سے آئیے کہاں سے آئیے بچے 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 چاندیں اوپر کیجئے کہ اوپر سے کوئی چیز کوئی ایٹ ہویا ہے ٹوٹ کے گریہ ہے نیچے کیا ہوا کیا ہے اس کے اوپر لگی ہیں یہ لگی ہیں اس کے نشان ہیں یہ کچھ جلا ہوگا ہے اور اس کے اوپر یہ دوری پڑی ہے چیز سے ہی جو ہے وہ پیچھے کیا ہے ہمارے پیچھے بچے دوسیا ہمارے پیچھے اقیقا لگی بچے بچے ہمارے پیچھے ہمارے پیچھے چیز سے کچھ جو سے کچھ آئیے ہمارے پیچھے چیزیں کیوں میں گہتیا ہمارے پیچھے چیزیں ہم گرہ الان ہم گرہ الان ہم گرہ الان یہ دو کافی وزنی ہے کافی وزنی ہے دوش 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 پر اس کے لئے ہم گرہ الان یہ کچھ کو موینی ہے یہ کیسے ہی نیچے ہی سکے لوگ کچھ آیا سای بیاس ہے یہ تو کچھ بجے لائے ہی نیچے مستقفر اللہ دیکھا ہے دیکھا چاندر یاگ اللہ ادھر لے کر رہے ہیں اللہ خبار اس کے اندر ہے کوئی چیز اس روم کے اندر ہے کوئی چیز یہاں پر کھڑی تھی ادھر سے ہمیں دیکھ رہی تھی میں نے اس سائیڈ پر اپنا دیکھئی ہے ادھر ادھر دیکھئی ہے یہاں سے جیسے ہماری طرف بلکل وہ دیکھ رہی ہو یہ دھوند پڑ رہی ہے وہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی دھوندی فوق کے دھونان سا ہے وہ ہے یہ اب کیا بتاؤں آپ دوستوں کو یہ تو وہ ہی دیوار ہے جہاں پر وہ آپ آج گئے جاندو بھئی پانو گرہ آج گئی اس کے اندر کا چیز اچھا ہے یہ اندر اللہ اکبر آگ لگی ہوئی اندر آگ لگی ہوئی ہے کس چیز کو اللہ 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 اس ہیڈ سے دکھائیے اس ہیڈ سے دکھائیے گا اللہ